بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے کاروبار کے حوالے سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور سوال بھی کرتے ہیں پوچھتے بھی ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے کاروبار ہے چلتا نہیں ہے گہک نہیں آتا برکت نہیں ہوتی نقصان ہو جاتا ہے یہ مختلف اس کے پھر وجوہات ہوتی ہیں تو سب سے پہلی بات جو یہ ہے کہ ایک تو آپ اپنی کاروباری لائن کے اندر دیکھیں کہ ہم کیا اس میں بہتری لاسکتے ہیں اخلاق اچھا ہونا چاہیے منافع مناسب ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے جو عمال میں آپ کو بتاؤں گا اس کو اگر آپ کرتے ہیں انشاءاللہ و تعالی چند دنوں میں آپ پکار اٹھیں گے کہ الحمدللہ اب میرا کاروبار چمک اٹھا ہے اور برکتیں آگئی ہیں رحمتیں آگئی ہیں اگر میں پہلے لاکھوں میں تھا تو اب میں کروڑوں میں ہو گیا ہوں انشاءاللہ و تعالی لیکن شرط یہ ہے کہ جس طرح میں آپ کو بتاؤں اس مقصد سی ویڈیو کے اندر آپ نے بھی آئین ہی اسی طرح عمل کرنا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ نماز کی پابندی کرنی ہے قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی کرنی ہے خصوصاً جو آپ کی بیٹھے کے یعنی جو بیٹھنے کی جگہ ہے کاروبار کے حوالے سے آپ کو آفیس ہے دکان ہے جہاں آپ بیٹھتے ہیں اپنی کاروبار کے سلسلے میں اس جگہ کے اوپر ضرور قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کی بنیاد کے اوپر کیا کریں سورہ یاسین کو کم از کم وہاں پر ایک دفعہ ضرور پڑھ لیا کریں ایک تو آپ نے یہ کرنا ہے نماز کی پابندی اور قرآن مجید کی تلاوت آپ نے کرنی ہے اس کے ساتھ آپ روزانہ کی بنیاد کے اوپر کچھ نہ کوئی صدقہ ضرور کیا کریں صدقہ جو آپ نے کرنا ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق آپ کریں کم زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کرنا آپ نے روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہے دو چیزیں ہو گئیں تیسرے نمبر کے اوپر یہ عمل آپ نے کرنا ہے اور اس کو آپ نے فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفراللہ یہ ایک تسبیح آپ نے روزانہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں پڑھنی ہے اس کا علاوہ دن میں ایک تسبیح اللہ رب العزت کے مبارک اسما کی پڑھیں اور جب پڑھیں اول آخر گیارہ مرتبہ دروشی پڑھ لیں اور صبح بھی جب وظیفہ کریں تو اس وقت بھی اول آخر گیارہ مرتبہ دروشی پڑھ لیں وہ اسما یہ ہیں یا باسطو یا فتاحو یا کریمو یا باسطو یا فتاحو یا کریمو یہ مبارک اسما ان کی ایک تسبیح آپ نے دن میں کرنی ہے اس تمام جو معامولات میں نے بتا ہے اس کے مطابق اگر آپ کریں گے انشاءاللہ و تعالی چند دنوں کے اندر ہی آپ کا کاروبار چمک اٹھے گا برکتیں رحمتیں انشاءاللہ و تعالی آپ کی طرف ضرور متوجہ ہو جائیں گی ویڈیو کا آگے بھی شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ ناصر